نمازکار مکمار شام آپ نے انہیں دنوں نفرت کا بازار سجتے دیکھا ہے اور آپ نے ٹویٹر پر شوشل میڈیا پر اس نفرت کے بدلے نفرت کو دیکھا ہے آپ نے دلی کے وہ دو ویڈیو دیکھے ہوں گے جس میں ایک تتاکتی سادھو چن چن کر مارنے کی دھنکی دے رہا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد میں بھاجپا کا سانسد ہے وہ دراصل مسلمانوں کے عارتھک بہشکار کی بات کر رہا ہے جہاں جہاں یہ آپ کو دکھائی دے میں کہتا ہوں اگر ان کا دماغ دیکھ کرنا ہے ان کی طبیعت دیکھ کرنی ہے تو ایک ہی علاج ہے وہ ہے سمپور بہشکار کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ویڈیو میں مسلمانوں کا نام تک نہیں لیا تو دیکھئے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کیجئے کہ اس ویڈیو کے اندر بھاجپا کے سانسد نے کن کے بہشکار کی بات کہی ہے اور سامنے جو آڈینس بیٹھی ہیں وہ کن کا سمجھ رہی ہے تو مسلمان نام نہیں لیا تھا یہ ٹھیک ہے تکنی کی بہشا میں آپ اس کو بچاف کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے پردیش کو پتا ہے کہ وہ سانسد صاحب کن کے بہشکار کی بات کر رہے تھے تو یہ جو نفرت ہے یہ نفرت سماج کے اندر گھل چکی ہے اور اس کو لے کر ہمیں سچیت رہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں حضرت محمد کے جنم دن پر جودپور میں ایک ریلی نکلی اس کے اندر سر تن سے جدہ کے نارے لگے یہ ویڈیو دیکھئے خبر ہے کہ اسی دن بنگال کے اندر ہنسہ ہوئی اتبات ہوئی ہندووں کے گھروں پر حملہ کیا گیا تو کہہ سکتے ہیں کہ دلی کے دو ویڈیو اور بنگال اور جودپور کے یہ دو ویڈیو یہ دونوں ویڈیو ایک دوسرے کے سامنے ہیں یعنی دونوں الگ الگ سماجوں کے ہیں دو ویڈیوز میں مسلمان دراصل ہنسہ کی بات کر رہے ہیں سر کاٹنے کی بات کر رہے ہیں دوسرے ویڈیو میں قدیت روپ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو کسی کے آرثک بہشکار کی بات کر رہے ہیں اور کسی کو چنچن کر ماننے کی بات کر رہے ہیں اب یہاں بار اگر آپ سچیت آدمی ہیں اگر آپ سوطن تر چنتن کرتے ہیں آپ کو اس دیش میں شانتی چاہیے آپ کو اس دیش کے اندر لوگتان ترکتا چاہیے آپ کو اس دیش کے اندر کسی بھی طرح کی نفرت نہیں چاہیے تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اتمنان سے سوچئے کہ یہ جو چاروں ویڈیو ہیں چاروں ویڈیو غلط ہے یا صحیح ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے دو ویڈیو صحیح ہیں دو ویڈیو ہمیں ٹھیک لگ رہے ہیں تو آپ بھی نفرت ہی ہیں کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ویڈیو میں کنٹو پرندو ہے دوسری ویڈیو میں بھی کنٹو پرندو ہے تو سمجھئے آپ بھی اس نفرت کے شکار ہو چکے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دیش کے اندر نفرت نہیں رہے اس دیش کے اندر شانتی رہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ اس دیش کے اندر شانتی بنی رہے اگر آپ اس دیش کے اندر شانتی چاہتے ہیں تو آپ ان چاروں ویڈیوز کی آلوچ نہ کریں گے بینا کسی کنتو پرندوں کے آلوچ نہ کریں گے کوئی شکو شبہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو ان ویڈیوز میں کچھ بچاو کا انگل دکھ رہا ہے اگر آپ کا ایک بھی ویڈیو کے پرتیے سوفٹ کورنر ہے اگر آپ ایک ویڈیو کے پرتیے چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کے خلاب تو کیسے بول سکتے ہیں تو بھائی صاحب آپ بھی نفرتی ہیں دوسرے پر نشاندہی کرنے کی کوشش مت کیجئے میرا مت کیا ہے میرا مت یہ ہے کہ دلے کے اندر جو نارے لگے یا دلے کے اندر جو بھی بڑکاؤ باتیں کی گئی وہ سراسر گلت ہے ان پر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے دوسری اور بنگال کے اندر جو ہو رہا ہے جس کے گھر پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے جو بھی دوشیں ہیں ان پر کڑی سے کڑی کاروائی ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو جودپور کے اندر سر تن سے جدا کے نارے لگ رہے ہیں جو بھی وہاں پر اپرادی ہیں جو اس طرح کی گھٹیا طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں ان پر کاروائی ہو میرے دشتری میں کوئی ہندو نہیں ہے کوئی مسلمان نہیں ہے وہ سماج کے اندر زہر بونا چاہتے ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے اگر آپ واسطہ میں آپ چاہتے ہیں کسی دشتر کے اندر شانتی رہے اس دشتر کے اندر ایسا ہی ماحول رہے جیسا ہم چاہتے ہیں تو آپ کو بینا کسی ڈر کے بینا کسی سوفٹر کورنر کے چاروں چیزوں کی آپ کو آلوچنا کرنی چاہیے اب میں آپ کو ایک لٹرمس ٹیسٹ اور بتاتا ہوں آپ میری آلوچنا کر سکتے ہیں حالانکہ اسی ویڈیوز کمنٹس میں دیکھیں گے آپ تو بجے پی کے پکشمی بول رہے ہیں آپ تو ان کا بچاو کر رہے ہیں جبکہ یہ جو دس پندرے منٹ کا ویڈیو ہے یہ کوئی نہیں دیکھے گا ایک منٹ ویڈیو دیکھ کے ہی کمنٹ کرنے لگ جائیں گے کیونکہ یہ لوگوں کے اندر دھیری نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں جو واسطہ میں قیمتی رائے ہوتی ہے آپ کی واسطہ میں جو قیمتی آلوچنا ہوتی ہے وہی سنگیان میں لیتا ہوں جو ٹرولنگ ہے اس کو میں سنگیان میں نہیں لیتا ہوں آپ سے لکھئے چینل لکھئے لیکن آپ بتائیے چاروں ویڈیو صحیح ہے یا غلط ہے آپ کو کون کون سے بھی ٹھیک لگتے ہیں کون کون سے صحیح لگتے ہیں اگر آپ میں ایمانداری ہے ذرا بھی ایمانداری ہے اور آپ اس دیش کے پردی سمرپیت ہیں تو کمنٹ بوکس میں لکھئے کہ کون سا ویڈیو صحیح ہے کون سا غلط ہے اگر آپ کو چاروں ویڈیو غلط لگتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ بلکل صحیح ہیں اگر آپ کو ایک بھی ویڈیو ٹھیک لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسی بھی جال میں فسے ہوئے ہیں جس کو لے کر آپ دوسروں کی آلوچنا کرتے ہیں اب میں جو لٹر مرنس لیس کی بات کر رہا تھا میں اس کی بات کر لیتا ہوں اب آپ جن کو فولو کرتے ہیں جو آپ کی پری اے پترکار ہیں چاہے وہ یوٹیوبر ہیں آپ ان کی ٹائم لائنز آ کر دیکھیں یا پھر آپ ان کے چینل سے جا کر دیکھیں یا پھر ان کے کاری کرم دیکھیں وہ کن گھٹناوں کو لے کر اگر ہیں کن گھٹناوں کی وہ جم کر آلوچنا کر رہے ہیں کن گھٹناوں کو لے کر وہ سرکار پر حملہ بڑھ رہے ہیں اور کن گھٹناوں پر انہوں نے ایک بھی رائے نہیں رکھی ہے ایک بھی شبد نہیں بولا ہے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا ہے ویڈیو میں ذکر تک نہیں کیا ہے آپ اپنی پریے پترکاروں کی ٹائم لینج جا کر چیک کیجئے یہ سپسٹ روپ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھئے ایک ہی دن میں تین چار گھڑنا گھٹی ہے نا ایک زگر سرطن سجدہ کی نارے لگے ہیں ایک زگر مسلمانوں کو مارنے کی بات ہوئی ہے ایک زگر بہشکار کی بات ہوئی ہے ایک زگر ہندووں کے گھروں پر حملہ ہوا ہے یہ گھٹنائیں تو ہیں نا الگ لگ اور بوری گھٹنائیں ہیں اگر کوئی واسطہ میں اماندار پترکار ہے وہ کہتا ہے کہ میں پترکاریتہ کرتا ہوں تو نشیط روپ سے آپ کو چاروں گھٹناؤں پر ان کی آلوس نہ دیکھے گی یا تو کسی پر بھی نہیں دیکھے گی ہو سکتا ہے وہ اپنے جیون میں کسی انہیں کامی ویزی ہوگا اگر وہ دلی کے ان دونوں کارکرموں پر بول رہا ہے اور جودپور کے اور بنگال کے معاملے میں نہیں بول رہا ہے تو آپ اپنی آتما پر ہاتھ رکھ کر ویچار کر لیجئے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے جس کی وہ انہیں پترکاروں لے کر آلوس نہ کر رہا ہے دراصل وہ کیا کر رہا ہے اس بات کو آپ کو سوچنا ہے میں جان بوچھ کر آپ کے دماغ میں یہ نہیں ٹھون سکتا کہ آپ ان کو نکار دیجئے یا پھر آپ ان کو گالی دیجئے یا پھر آپ ان کی آلوس نہ کیجئے نہیں آپ سوچئے آپ کے سامنے یہ ٹیسٹ ہے آپ جا کر چیک کیجئے آپ نے پریے پترکاروں کو یا پھر آپ جن سے ایسے اہمت ہیں ان پترکاروں کی ٹائم لائن جا کر جیے کیجئے اور آپ کو پتہ جل جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے یہ صرف اور صرف میرے کہنے سے مت کیجئے آپ آپ چاہتے ہیں نا کہ اس دیش کے اندر امانداری بچی رہے اس دیش کے اندر پترکار سچ بولیں تو آپ جا کر چیک کر لیجئے اگر آپ جا کر ان کی ٹائم لائن پر دیکھتے ہیں کہ کچھ معاملوں میں وہ چوپے ہیں کچھ معاملوں پر بہت ہی اگر ہیں تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ سمجھنا آپ کو ہے کہ واسطہ میں زرنالیزم جو پترکاریتا ہے جو آدمی سوطنت روپ سے چنتن کرتا ہے اس کی اہمیت آج کل ان کھمے باجیے میں کتنی رہ گئی ہے اس کو آپ کو ویچار میں لانا ہے آڈینس کو ویچار میں لانا ہے کیونکہ یہ آپ پر ہے آپ انہیں دیکھتے ہیں آپ انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں آپ ان کو بیک کرتے ہیں اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں اگر آپ لوگ اچھے برے میں فرق کرنا سیکھ جائیں اور آپ یہ سمجھنا سیکھ جائیں کہ کون پروپیگنڈا کر رہا ہے کون سس بتانے کی کوشش کر رہا ہے تو ان میں ہمت تک نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح سے ایک طرفہ رائے رکھ سکے یہ درشکوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے راجہ ویسہ ہوگا جیسی پرجہ ہوگے اگر پرجہ کی دھیان میں روزگار گریبی بھوکمری ہوگی تو کوئی بھی دھرم کے نام پر ووٹ نہیں مانگ پائے گا جب آپ اگر دھرم کے نام پر ووٹ دیتے ہیں دھرم کے نام پر آپ کسی کو فولو کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری طرف بول رہا ہے تو یہی سوطنتر پترکار ہے آپ آلوزنا سنکار ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کا بھگوانی مالک ہے آپ خود خیمے بازیوں میں الجے رہیے دوسروں پر آروپ لگاتے رہیے یہی چلتا رہے گا اس ویڈیو میں میں نے جو کہا ہے اس کو سمجھنے کی جیون میں آتم ساتھ کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر میں نے ٹھیک کہا ہے باقی میری رائے پر آپ اپنی رائے بھی ظاہر کر سکتے ہیں کمنٹ بکس کھلا ہے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہتر لگتا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں میرے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد سبسکرائب کیجئے کماشرام یوٹیوب چینل کو اور بیر آئیکن بھی دبانا نہ بھولے